ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل ٹی ایش ٹین ٹی فور میں دوستو آج ہم ریپیئر کرنے والے ہیں جی بیل ٹوئن ٹو تھری زیرو ائر برٹس کو جو کی گازیہ باز یو پی گازیہ باز سے آکاز بھائی نے ریپیئرنگ کے لیے بھیجے ہیں تو دوستو جیسا کی میں کہتا رہتا ہوں کی اگر کوئی میرا ایسا سسکرائبر رہتا ہے جس کے ہاں ریپیئرنگ سینٹر نہیں آویلبل ہیں یا پھر ایسے ائر برٹس جن پہ میں نے ویڈیو نہیں بنائے ہوتے اگر وہ مجھ سے کہتا ہے ریپیئرنگ کے لیے تو میں جرور اس کے ائر برٹس کو ریپیئر کر دیتا ہوں وہ کوریر کرا کے مجھے بھیج دیتا ہے میں اسے ریپیئر کرتا ہوں اور ساتھ میں اس کو کیسے ریپیئر کیا جاتا ہے کیونکہ میں نے اس کا پہلے ویڈیو تو ڈالا نہیں ہوتا ہے تو پھر اس پہ ایک ویڈیو بھی بنا کے ڈال دیتا ہوں اور اسی کے مادہم سے اس ائر برٹس کی ساری جانکاری میں آپ کو دے دیتا ہوں بٹ دوستو ایک چیز میں اور آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دوستو یہاں پر جی بیل کا یہ آلا موڈل میٹر نہیں کرے گا آپ کے پاس جی بیل کا کوئی بھی موڈل ہو کوئی بھی موڈل ہو تو بھی یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے کیونکہ میٹر یہ نہیں کرتا کہ آپ کا موڈل سیم ہونا چاہیے کیونکہ سارے ہی لگ بگ جو ایک کمپنی کے ارباد ہوتے ہیں سارے ایک ہی طریقے کے بیس پہ مینفیکچر ہوتے ہیں تو ان کا ریپیئرنگ کا طریقہ بھی زیادہ تر سیم ہوتا ہے سارے در دیٹر میں ایک پیس کا ذریقہ بھی بھی میں بھی آپ کو بتا تو یہ بہت ہوتی ہے سارے داران ہشالوں کا بیٹری کو موڈل کرنے پر مسائل ہیں جب ایک بہت آزاب بتاؤں گا یہ بھی بھی lambda کا بتاؤں ڈیس lim�� میرے ہو سارے خلال 쫀�ل کرے میں آپ کو اللہ علاقة موڈل کریں جیسی لئے اللہ د rodzave ایک فضل مجنم سارے اس میں آنا کیا سمسیاں اور اس کے سمسیاں کے بارے میں بسڑوں گا عاؤ میرے ہو mistیر ہے اور اس کی بیٹری کو ریپلیسمنٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا اور پھر لاشٹ میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے کیس میں کیا پروبلم آتی ہے اور اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے اور ساتھ میں ائر برڈ میں ریپیرنگ کے بعد بھی کیا سمسیہ آتی ہے تو دوستو جانکاری بہت زیادہ میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا زیادہ زیادہ اور بٹ آپ کو پورا ویڈیو دھیان سے دیکھنا ہوگا کیونکہ اگر آپ نے ایک بھی پوائنٹ مس کر دیا تو آپ کو جاننے سے انجان رہ جائیں گے اور آپ اپنے ائر برڈ کو صحیح سے ریپیرن نہیں کر پائیں گے اور وہ آپ کا ائر برڈ خراب بھی ہو جائے گا تو دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند ہے تو پلیس ہمارے چینل کو لائک سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو دوستو ائر برڈ کو اوپن کرنے سے پہلے یہ ضرور جاننے کہ اس میں پروبلم کیا ہے اور وہ اس کا سولوشن کہاں سے ہوگا تو میں جو پہلی پروبلم کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ یہاں سے آتی ہے کہ دوستو کیا ہوتا ہے کہ آج کل گرمیوں کا وقت ہے یا پھر کہیں نہ کہیں سے برسات برسات ہوتی ہے تو یہاں پر وارٹر لگ جاتا ہے یا پسینہ بھی لگ جاتا ہے جیسے یہاں پر ٹچ ہو گیا تو وہ جب پسینہ ہے لگتا ہے تو کاربن دیرے دیرے لگنا شروع ہو جاتا ہے وہی کاربن کیا ہوتا ہے جب یہاں پر لگ جاتا ہے تو ہم جب ایسے چارجنگ کے لئے اس میں ڈالتے ہیں تو یہ جو اندر کے چارجنگ پین ہے تو یہاں پر ٹچ نہیں ہو پاتے ہیں اس جگہ پر تو اس وجہ سے اس میں کیا ہوتا ہے کہ سپلائی نہیں جائے پاتی تو بیٹری نہیں چارج ہوتی اور جب بیٹری نہیں چارج ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارا برڈ نہ تو کانیکٹ ہوتا ہے نہ ہی ورک کرتا ہے اور اگر یہ دو مہینے سے زیادہ اسی طرح پڑا رہا نہیں چارج ہوا تو پھر اس کی بیٹری خراب ہو جاتی ہے کیونکہ ورکنگ کنڈیسن میں اگر آپ کا برڈ دو چار مہینے نہیں چلتا تو پھر بیٹری خراب ہوتی ہے تو پھر آپ کو کیا دھیان دینا ہے کہ اس کو پیٹرول سے آپ کلین کر لیجئے یہ ورک کرنے لگیں گے دوسری پرابلم اس میں یہ آئے گی کہ یہاں پر بھی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کاربن لگ جاتا ہے تو آپ پیٹرول سے اس کو پورا کلین کر لیجئے یہ ورک کرنے لگے گا تیسری پرابلم آس کل بہت زیادہ آتی ہے کہ یہ جمین پہ گر جاتے ہیں تو جب جمین پہ یہ گرتے ہیں تو اس کنڈیسن میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کنڈیسن میں آپ کو یہی کرنا ہوتا ہے اگر پورا کیس گی رہا ہے تو برس آپ کے ورک کریں گے بٹ ہو سکتا ہے کبھی کیس ورک نہ کرے تو کیس پہ میں دوسرا ایک ویڈیو ڈالوں گا جو کی پارٹ ٹو ہوگا اس میں میں آپ کو پھول ڈیٹیل بتا دوں گا کیسے اوپن کر کے ریپیر کرنا ہے اس میں ایسے ہی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں یہاں سے اس کو اوپن کرنا یہاں سے مدر بورڈ پہ پورا پیٹوال آپ کو ڈال دینا ہے برس ساف کر کے دھوم میں رکھ دینا ہے اور بیٹری جو ہے ہو سکتا ہے اس پہ دیکھنا چارج ہے اگر نہیں چارج ہے تو اس کو مطلب کیا کرنا ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ کتنا سپلائی ہے اور پھر اس کے بعد پھر اسی بیٹری کو ڈیسول کرنا ہے اور ہو سکے تو 3.7 اول کی کسی چارجر سے چارج کر لینا یا پھر 3.7 اول کی کسی دوسری بیٹری سے چارج کر لینا مطلب کسی موبائل کی بیٹری سے بھی آپ اس بیٹری کو چارج کر سکتے ہیں مطلب وہ کیا ہوتی ہے ڈڈ ہو جاتی ہے تو اس کو تھوڑی سے سپلائی دے دیں گے پھر فٹ کر دیں گے تو وہ چارج ہونے لگتی ہے اور پھر اسی پرکار دھوم میں رکھی ہوئی مدربورٹ کو اسی میں فٹ کر دو اور یہ ایزلی ور کرنے لگے گا اور یہی پروسس اپلائی ہوتا ہے پانی میں گرنے پر جب ہمارے ائر برڈ پانی میں گر جاتے ہیں یہ تیسرا اس میں تیسری پرولم جو آرتی ہے سب سے زیادہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ائر برڈ ہے کہ پانی میں گر گیا پانی میں گر گیا یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں نے جیب میں پڑا تھا پاکٹ میں اور اس کو واسنگ ماشین میں واس کر دیا دوستو ویڈیو بڑا ہو رہا ہے تو اس پہ مت جائیے ویڈیو بڑا ہو رہا ہے اس پہ مت جائیے کیونکہ آپ کے پاس جب بھی ٹائم ملے جب بھی ٹائم ملے آپ تھوڑا تھوڑا دیکھ لیجے ویڈیو پورا دیکھیں کیونکہ میرا یہی آپ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو جتنی بھی جانکاری ہے پوری دے دوں اگر آپ کچھ بھی مس کریں گے تو آپ اپنے ایر بٹس کو ریپیرنگ کرنے کے لیے کچھ آپ نہیں جان پائیں گے ایک خاص بات نہیں جان پائیں گے تو پلیز آپ ٹائم نکال کے تھوڑا تھوڑا ویڈیو دیکھیں بھر پورا دھیان سے دیکھیں تو دوستو ابھی ہم کہاں پڑ تھے کہ یہ ہمارا واسنگ ماشین میں یا پانی میں گیرا تو پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے تو جو میں نے بتایا کہ اس کی مدر بوڑ کو آپ کو نکالنا ہوتا ہے یہاں سے مدر بوڑ کو اور دوسری بات اس میں بھی کچھ ٹائپس ہوتے ہیں کہ جیسے ایک دن پانی میں پڑھا رہا تو اس کا ریپیرنگ کا طریقہ دوسرا ہے تھوڑے دیر پڑھا رہا تو پھر اس کا ریپیرنگ کا طریقہ ہے اور تو اس طریقے سے ریپیرنگ کا طریقہ ہے تو میں ابھی تھوڑا دیر جو پانی میں پڑھا رہا اس کے بارے میں بتا رہا ہوں تو کیا کرنا اس کو آپ یہاں سے اوپن کریے یہاں سے اوپن کرنے کے بعد اس کی جو مدر بوڑ ہے اس کو سکھائیے ایسے کسی بھی چیز میں سکھا لیجئے کپڑے سے پوچھ لیجئے پھر اس کے بعد کیا کرنا اس کو ایک گھنٹہ سے چھوڑ دیجئے پھر اس کے بعد کیا کریے پیٹرول حالانکہ اگر پانی میں گرام نے نکال لیا تو پانی نہیں جائے گا ایر برڈ میں نہیں جائے گا ایر برڈ میں تب پانی جائے گا جب یہ ایک گھنٹہ پڑا رہے گا اس کے لئے طریقہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا اور اس کے بارے میں آگے میں بتا رہا ہوں تو پھر وہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا جائے گا تو یہ ہوگا میں آنے والی تین پرولم چوتھی پرولم کیا آتی ہے وہ یہ ہی آتی ہے کہ دوستو جیسے ہم نے پرچیس کیا یہ ایر برڈ تو یہ جیسے تین یا چار سال کا ہو گیا تو اس کے باتری کی charging capacity ہوتی بہت کم ہو جاتی ہے مرحب چاہے اس کو جتنا بھی charge کر لیں بٹ یہ 10 to 15 minute میں بیٹری discharge ہو جاتی ہے اور سب سے پہلے یہ air bird کی بیٹری ہوتی ہے کیونکہ اس کی جو بیٹری ہوتی ہے کیس کی بیٹری ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کی بڑا سائز ہوتا ہے تو اس میں جتنے بھی مطلب کیمیکل ہوتے ہیں کیمیکل ہوتے جیسے نکل ہے چیز ہوتی ہیں یہ کاربن جو بیٹری میں پڑتا ہے وہ جیدہ سمی کیلئے چلتا ہے بٹ یہاں پر بیٹری ہوتی ہے وہ چھوٹی سی بیٹری ہوتی بہت چھوٹی سی تو اس میں کتنا ہی ڈال دیں گے تو اس وجہ سے 2 سے 3 سال ہی چلتے ہیں یہ ایک سال یا پھر 18 مہینے یہ بیٹری چلتی ہے اور بیٹری کے بارے میں آپ بات میں بتا دوں گا کان سی چوتی سمس پانچ بھی پرابلم آرہی ہے وہ اس میں یہ پرابلم آرہی ہے دیکھ دوستو جیسے ہم نے اس کو چارجنگ لگا دیا اور چارجنگ لگانے کے بعد سو گئے ہم سو گئے ہم صوبہ اٹھے ہم جب صوبہ اٹھے تو اس کے بعد ہم نے اس کو نکالا تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے کچھ الیک ٹائپ سے ورک کرتا تو کیوں کرتا ہے دیکھئے دوستو اس کی جو مدربورڈ ہے اس کا چارجنگ کا سمائے ہے ایک اس کی کی کو چیک کرنے کا طریقہ کی آپ مدربورڈ کو اوپن کیجئے یہاں سائٹ سے حالان میں ویڈیو میں بتا دوں گا اس کو اوپن کر آگے سے پھر اس کے بعد مدربورڈ کو نکالنے کے بعد یہاں پر اس کو چارجنگ میں لگا دی جی گا مدربورڈ کو ڈائریکٹ اور پھر فنگر ایسے سر اس پر ٹچ کی جی گا تو کوئی آئی سی ہیٹ ہو رہی ہو گی ہیٹ جب ہو رہی ہو گی تو آپ کو پتہ جائے گا کہ ہمارا مدربورڈ خراب ہے تو مدربورڈ کا کیا ہے کی آپ مدربورڈ چاہیے ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ سب چیزیں آرڈر کرنی ہے کی آپ کوئی پارٹ بھی چاہیے ہوگا تو میں بتا دوں گا تو یہ اس کی اور ویڈیو میں نہیں بتا ہے اس کا solution میں نہیں آپ کو دے پار رہا ہوں تو دوستو description میں number میں دے دیتا ہوں وہاں پر contact کر کے آپ مجھ سے سمپر کر سکتے میں آپ کو بتا دوں گا اس solution بٹ کچھ timings ہے اس کو فالو کر لی دیکھ آپ رات سام کے 7 بجے سے رات کے 11 بجے تک آپ کو کال کر نی ہے اور صبح آپ کو کال کر نی ہے تو آپ چاہے تو 6 بجے سے 8 بجے کے بیج میں کر سکتے ہیں یا پھر ریپیرنگ کے بارے میں بتا دیتا ہوں اس میں کون سی بیٹری لگے گی سارا کچھ میں بتا دیتا ہوں اس کے رائٹ والے کی بیٹری ریپلیسمنٹ کر آئے آپ کو دکھا دوں گا لی کی آپ اپنے آپ سے کر لی جی گا اس طرح دیکھ کر لی جی ریپیرنگ کا پروسس دونوں سائٹ کا سی م کچھ ڈی فرنس نہیں ہے تو میں اس کو سائٹ میں کر دیتا ہوں تو دوستو اس میں یہ دو بیٹری ہیں دو بیٹری فٹ ہو سکتی ہے آپ کو میں ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ڈی ٹیلز میں بتا دیتا ہوں کی کیسے کیا ہوگا تو دیکھیں دوستو یہ جو بیٹری ہے یہ چھوٹا سائز ہے اور یہ بڑا سائز ہے تو یہ آلی جو بیٹری ہے اس کا بیٹری بیک اپ ہے دو گھنٹے پیت آلیس منٹ کا اس کا بیٹری بیک اپ ہے کم سے کم 4 گھنٹے سے 5 گھنٹے کے بیچ کا ہے اسے تو رہتا ہے اسے کم بلکل بھی نہیں ہے اور اگر ان کی ایج کی بات کی جائے تو دوستو ایج میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہے ملو یہ کتنے سمی تک چلیں گی کیونکہ انہیں ابھی مارکٹ میں آئے ہی کم سے کم 7 8 مہینہ ہوا ہے اور جب سے میں لگا رہا ہوں بٹس میں کیونکہ تو دوستو میں ابھی زیادہ سمی سے لگا بھی نہیں رہا ہوں سات سے 8 مہینے مجھے لگاتے بھی ہوئے ہیں تو اس میں سے سو لوگوں میں سے کم سے کم چار پاس لوگوں کا ایسا آیا ہے انہوں نے میسیج بھی کیا ہے مہینے بات کی نہیں چل رہا ہے تو اس میں دو پروبلم ہو سکتی یا پھر ان کا لگانے میں کٹ گیا ہو گا یا پھر انہوں نے زیادہ چارج کر دیا یا پھر بیٹی خراب ہو کیونکہ 100% میں سے کچھ خراب نکل ہی سکتی ہے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں ہوں کی کی لائف ہوتی ہے جتنا میں نے بتا دیا کہ نو مہینے سے ایک سال چل چاہیے اب اس کی بات میں کر رہا ہوں تو اس کی بھی ویسے لائف سیم ہونی چاہیے بٹ ہو سکتا ہے کی اس کی لائف تھوڑی زیادہ ہو کیونکہ میں ایک چیز نوٹس کی ہے لائف زیادہ ہونی چاہیے اس کے مقابلے اور بیک اپ کے ماملے بھی زیادہ ہے اگر ان کی پرائز کی بات کی جائے تو اس کا پرائز آپ کو سو روپے ہے اور اس کا پرائز ایک سو بیس روپے ہے بٹ یہ میں یوز نہیں کروں گا کیونکہ یہ بہت چھوٹا سائز بیٹیس میں لگا دکھاؤں گا کیسے لگا لیے وہ میں آپ بتاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں یہ گیپنگ دی ہو ہے گیپنگ میں کیا ہے اندر گلو زیادہ لگا ہوا تو آپ تھوڑی سی اگر آپ یہاں سے جگہ آپ تھوڑی سی ہلکی سی پہلے کیا کیجئے یہ کٹر کا یوز کر کے ہلکی سی جگہ بنا لی جی تھوڑی سی بھی جگہ بنا کے پیٹرول آپ ایسے ڈال دی دی یہ دیکھ پیٹرول جانے کے بعد اس میں کیا ہوگا پیٹرول اس لگے گلو کو میلٹ کر دے گا جس کے بعد یہ آسانی سے اوپن ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم فکس کر دیں گ اس کو آب اس کو اوپن کر دے یہ دیکھ یہ دیکھ یہ پر گلو لگا ہوا تھا یہ اس ٹیپ سے گلو اب دوستو یہ دیکھیں یہ پر کچھ نہ جا رہا ہو کر رہا یہ جو پلس مائنس کے دو وائرز ہیں یہ بیٹری کے دو وائرز یہ سپیکر کے تو ایسے اس کو نہیں نکال لنا یہ پر تھوڑا سا پیٹرول دار یہ تھوڑا سا اب یہ پر ریمیو ہو کے یہ نکل آسانی سے گلو سے چپ کر رہت ایسے کریں گے تو یہ نکل آئے گے پلس مائنس کا دھیان رکھ چاہے نہ رکھ کیونکہ وہاں پر دکھا دوں گا وہاں پر پر بھی ہے تو دوستو یہ دیکھیں میں نے فائنلی یہاں سے دونوں پوائنٹ کو نکال لیا ہے اب دوستو یہ بیٹری دیکھ لیجیے یہ بیٹری دکھنے میں لگ بھگ سیم ہی ٹائپ کی ہے یہ دیکھیں سیم سائز ہے سیم اس میں سب سے آویلبل جو بیٹی ہے اور جو سب سے اچھی بیٹی ہے وہ میں آپ کی اس میں لگا رہا ہوں یہ چیز آپ سمجھ لیجیے اور دوستو یہ بیٹی سب سے بیسٹ ہے تو ابھی میں اس کو سائیڈ میں رکھتا ہوں اور اس کو میں fix کرتا ہوں دوستو بھی آپ دیکھ مائنس کا بنا ہے تو یہ مائن یہ پلس کا نشان ہے پوزیٹیو تو یہ ریڈ کلر والا اور یہ جو نگیٹیو یعنی کی مائنس تو یہ بلیک والا اس طرح تو یہ ہوتا ہے پوزیٹیو نگیٹیو آپ کو اس میں دھیان کیا رکھنا ہے کہ پوزیٹیو نگیٹیو نہ ہونا چاہیے گلت اگر ہو گیا تو بیٹیو ہیٹ کرنے لگ گی اور دوسری چیز کیا ہے بیٹری میں کی بیٹری میں ایک بھی کٹ نہ لگ پائے کٹ لگ گا تو پھر یہ نہیں چلے گی کچھ سمیے بعد یہ خراب ہو جائے گی پھر اس کے بعد اس طریقے سے کر کے بند ہو گیا اور اگر بند ہو گیا تو آپ چاہے تو تھوڑا سا ایسے گلو یہ جو اگر آپ کے پان نہیں ہے تو کسی شروب سے جا کے تھوڑا سا لگ لیں یا پھر شروب پہ ریپیر کروا لیں اور اس کو کافی دیر تک ایسے آپ تھوڑی ایسے کر دک پھر اس کے بعد یہ صحیح سے فکس ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کو آپ use کر سکتے ہیں تو دوستو ہمارے AirBuds کی بیٹری ریپلیسمنٹ ہو گئی ہے اب ہی میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ سوچ رہے گی ہم یہ بیٹری بیٹری کہاں سے آرڈر کریں گی یا کہاں سے لیں گی تو دوستو ڈسکرپسن میں نمبر دیا ہوا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو بیٹری پروائیٹ کرا دیں گے بہت کم پرائز میں بیٹری پروائیٹ کرا دیں گے ڈسکرپسن میں نمبر دیا ہوا ہے آپ سے کرنا ہے دیکھ دوستو آپ کو کیسے اس کو یوز کرنا ہے دیکھ جب آپ گانے سن رہے ہیں تب آپ اپنے کیس کو چارجنگ میں لگائیں گے تو آپ کی بٹس ہو سکتا ہے کہ اس کی لائف بڑھ جائے کیونکہ کیا ہوتا تھا کہ اس میں پہلے بیٹری پڑی رہتی تھی وہ اوریجنل تھی وہ ہمارے کیس کے ساتھ میں چارج ہو سکتی تھی اب ہی کیا ہوتا ہے کہ اس میں پاور اتنا جیادہ جاتا ہے کہ اس کو نہیں کر پاتی سپورٹ اس کی وجہ سے ہیٹ کرنے لگتی ہے حالان کی نہیں بھی کریں گی ہیٹ بگر کچھ بٹس میں ہو سکتا ہے کرنے لگے اور یہ سمجھ گئے بیٹری جائیں گے کانوے یہ بہت لوگ کمنٹ کرتے ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آپ سکتا ہے تو چارج میں اس کیس کو لگائیے اور پانچ چھے منٹر میں آپ بٹس کو نکال کے اپنے یہاں پر ایسے سے ٹچ کیجئے اگر گرم ہوئی ہوگی تو خود سمجھ میں آئے گا پھر اس کے بعد کیا کیجئے گا آپ بٹس کو باہر نکال کے رکھ 18 سے 20 منٹ آپ کی ایر بٹس چلیں گے ایک بار کیس کو چارج کرنے پہ تو یہ سودھانی میں آپ کو بتا دیتا ہو اور دوسری بات اگر آپ کیس بیٹری کی بات کر رہے تو اس کے بارے میں بارٹ 2 بناؤں گا جو اس میں آپ کو پوری ڈیٹیل دے دوں گا اور دوستو جیسا کہ میں بار بار کہتا ہو اگر کچھ سمجھ میں نائے کرے تو ڈسکریپسن میں نمبر دیا ہوتا ہے جو پوری میں بتا دوں گا اور اگر کوئی ایسی پوری میں نہیں بتا سکتا ہوں تو پھر میں ایک ویڈیو بنا دوں گا کیونکہ جب ہی بتاتے تب ہی میں ان پروبلم کو جان پاتا ہو کیونکہ میں بھی ایئر بٹس یوز نہیں کرتا ہوں تو دوستو اگر آپ کو ہماری دی گئی جانکاری پسند آئی ہو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو دوستو پلیس ہمارے چینل کو لائک سسکرائب کر لیجیے تاکہ جو آگے ایئر بٹس پر ویڈیو ڈالو ایئر بٹس کی جانکاری سے ری ایڈیٹڈ وہ آپ سب سے پہلے مل سکے اور آپ گھر بیٹھے کسی بی ٹیکنکل گیجٹ یا ایئر بٹس کو ریپیار کر